اٹک میں سکول وین پر فائرنگ سے دو بچے جانبہک ہو گئے ریسکیو حکام کے مطابق اٹک کے علاقے ڈیری کوٹ میں نامعلوم افراد نے سکول وین پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو بچے جانبہک ہو گئے واقعی کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی اور جانبہک بچوں کو اسفندیار ولی اسپتال منتقل کیا ریسکیو حکام نے بتایا کہ سکول وین پر فائرنگ کے نتیجے میں پانچ بچے زخمی بھی ہوئے ہیں جن کی عمریں پانچ سال دس سال کے درمیان ہیں جبکہ فائرنگ سے وین کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا ہے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کمشنر راورپنڈی سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے اور زخمیوں کو بہترین تبعی سہولیات پر اہم کرنے کی ہدایت کی ہے صدر مملکت آصف زرداری نے بھی سکول وین پر فائرنگ کے واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا انتہائی ظالمانہ اور شرمناک فیل ہے ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے